آپ نے یہ سنا تو ہوگا کہ اوپر والا جب بھی دیتا ہے چھپر پھار کر دیتا ہے جی ہاں ویڈیوز دنیا کے کچھ ایسے لوگ جن پر قسمت مہربان ہو گئی اور وہ راتوں رات امیر ہو گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیوز اس بات سے سبھی لوگ واقع ہیں کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اس کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کی قسمت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے قدرت اپنے تیسلے بعض اوقات انسان کے اوپر اس طرح مسلط کرتی ہے جو دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہے اور اس طرح قدرت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے ایسے ہی کچھ واقعات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جہاں نے عام سے انسانوں کو بہت حاص اور لکھ پتی رات و رات میں بنا ڈالا بیوز چودہ سال تک قیمتی پتھر کی قیمت سے لاعلم انسان اسٹریلیا سے پالت رکھنے والا ایک کارکن اپنے کام کے دوران ملنے والے رنگ برنگ پتھروں کو ایک والٹی میں جمع کرتا رہا یہاں بکیس کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ریٹائرمنٹ کے وقت وہ رنگ برنگ پتھروں کی اس والٹی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا چودہ سال کے بعد ایک دن اس نے اپنے جمع شبہ پتھروں میں سے ایک بڑا سوا رنگ کا پتھر جب پتھروں کے ایک ماہر کو دکھایا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کی لاٹری نکل آئی ہے کیونکہ وہ پتھر ایک قیمتی اوپل تھا جس کی مالیت تین سو ملین ڈالر کے برابر تھی جو کہ پاکستانی کرنسی میں سن پالیس کرو روپے کے برابر بنتی ہے نمبر دو ویل کی الٹی جس نے قسمت بدل دی برطانیوں سے تعلق رکھنے والے آٹھ سالہ چارلیس کی قسمت ساحل سمندر پر ایک دن کی واپ نے بدل ڈالی کیونکہ اس واپ کے دوران اس کو ساحل سمندر پر ایک عجیب سی چٹان ملی جس کو وہ اپنے گھر لے آیا اور اپنے والد کو دکھایا جنہوں نے جب گوگر پر سرچ کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو ملنے والا پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ویل مشلی کی الٹی ہے جو کہ مختلی میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال قیمتی ہوشبوات کی تیاری میں بھی ہوتا ہے جس کی مالیت تقریباً گیارہ کروڑ پاکستانی روپے کے برابر تھی نمبر تین قیمتی سکھوں کی دیوار ویورز پنسیوینیا کے کچھ بچے ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کے سائے میں مٹی میں کھیل رہے تھے اسی دوران ان کو مٹی میں سے کچھ سکھیں ملے ان بچوں نے یہ سکھیں اپنے والدین کو لے جا کر دکھائے تو انہوں نے اس دیوار کے نیچے کی جگہ کو کھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت سارے سکھیں ملے جو کہ بہت ہی قیمتی اور قدیم تھے جن کو فروز کر کے ان کو تقریبا 45 کروڑ پاکستانی روپے کے برابر قیمت ملی نمبر چار سونے کا قیمتی ٹکرا ویورز اسٹریلیا کا ایک کسان اپنے کھیتوں میں دات کے ریڈکٹر کی مدد سے اپنے کھوئے ہوئے اوزار ڈون رہا تھا کسی دات کی مجودگی کے اشارے پر اس نے اس زمین کو کھوتا شروع کر دیا اپنا کھویا ہوا اوزار تو اسے نہیں ملا لیکن اس کی جگہ اس کے ہاتھ ساڑے پانچ کلو وزنی حالی سونے کا ٹکرا ملا جس نے اس کی قسمت ہی بدل ڈالی نمبر پانچ زمین سے حضانہ مل گیا دوستو برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک کسان جس کا نام پیٹر ہے ایک دن اس نے اپنے دوست ایرک کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہ اس کو کھوئے ہوئے ہتوڑے کو دوننے میں مدد کر سکے اس موقع پر میٹر ڈیٹکٹر کے اشارے پر جب انہوں نے زمین کو کھوڑا تو زمین کے اندر سے ہتوڑی کی جگہ ایک لکڑی کا صندوق برامت ہوا لیکن سونے کے زبرات اور سکوں سے برا ہوا تھا اور یہ سب اشیاء انتہائی قدیم تھی ماہویہ سارے قدیم والوں نے اس حضانے کو ہاکسن ہوورٹ کا معام دیا اور اس کسان سے یہ سارا حضانہ برطانوی میوزیم والوں نے سترہ کروڑ روپے کے نام کے بدلے میں خرید دیا اور اس طرح ایک عام سا ہی کسان رات و رات کروڑ پتی بن گیا تو میوز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے پر لائک کمنٹس اور شوئر ضرور کیجئے اور نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے دیجئے اجازہ اور گود بائے